موسیقی الحمدللہ و قفا و سلام علی عباده اللذین استفا مہترم حضرات و خواتین آج ہمیں جس عنوان پر بات چیت کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ طلاق کے لیے قرآنی طریقہ اختیار کیجئے میں ایک مرتبہ ایک عدالت میں پیش ہوا جس میں مجھے طلاق کے تعلق سے گواہی دینی تھی لنشکوت قریب ہو رہا تھا تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی گواہی ہم لنش کے بعد لے لیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاپ بیٹھیں ہمارے ساتھ ہی لنش کریں اور ہم کچھ اسلام کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں کریں چنانچہ ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آج آپ کی گواہی طلاق کے ہی متعلق ہے اسلام میں طلاق کا تصور کیا ہے سوال ایک جج کر رہا تھا اور مجھے جواب ایسا دینا تھا جس میں اسلام کے تصورِ طلاق کو پوری طرح سمیٹ لیا گیا ہو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک مشہور شاعر کا نام ضرور سنا ہوگا ساہر لدھیانوی انہوں نے کہا کہ ہاں بہت مشہور شاعر ہیں میں نے کہا ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا یعنی ایک کہانی شروع ہوئی ایک افسانہ شروع ہوا انجام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اب کیا کیا جائے یہ کیا جائے کہ اس کہانی کو ایک خوبصورت موڑ دے دیا جائے بس اور وہیں کہانی ختم کر دی جائے تو میں نے کہا کہ طلاق اسی کا نام ہے کہ ایک بات شروع ہوئی تھی ایک افسانہ شروع ہوا تھا ایک لڑکا اور لڑکی نے آپس میں ساتھ رہنے کا زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا راستے میں کچھ رکاوٹیں پیش آ گئیں اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری راہیں الگ الگ ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ وہ کھجل خار ہوں اور اس مردہ نکاح کو گھسیڑتے پھریں بہتر ہی ہے کہ اس کہانی کو ایک اچھا موڑ دے دیا جائے طلاق اسی کا نام ہے یہ بات حقیقت ہے کہ شادی سو فیصد کامیاب نہیں ہوتی بہت کامیاب بھی ہوتی ہیں اور کچھ شادییں ناکام بھی رہتی ہیں ان میں جو نکاح کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا چاہے غلطی مرد کی طرف سے ہو ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ گاڑی کو روکنا پڑتا ہے اسلام چونکہ فطرت کا بڑا لحاظ رکھتا ہے اس لئے اس نے نکاح کو بھی آسان بنایا ہے اسی طرح اس نے طلاق کو بھی مشکل نہیں بنایا یہ ضرور کہا کہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے یہ نوبت نہ آئے اس چیز کو روکنے کے لئے اسلام نے جو تدبیریں بتائی ہیں اور جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بڑا صحیح راستہ ہے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکام بیان کیے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے رہیں تو طلاق کوئی مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ مسئلے کا حل بنے گا میں مختصر طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین قرآن مجید کی ان ہدایات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے تو پھر طلاق کے لیے قرآنی طریقہ اختیار کریں قرآن مجید یہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ خوف ہے یہ خیال ہے کہ آپ اس میں نبا نہیں ہو رہا ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں میاں بیوی میں تو پہلے تو بیٹھ کے دونوں کوشش کرو بات چیت کرو سوچو پھر ایک تدبیر یہ اختیار کرو کہ اگر عورت قصور وار ہے تو اس کو خواب گاہ میں اکیلا کر دو اس کے ساتھ مت لیٹو الگ لیٹو تمہارے اوپر بھی دباؤ پڑے گا بیوی پر بھی دباؤ پڑے گا وہ بھی سوچے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے الگ سوتا ہے شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ میں اکیلا لیٹا ہوں رفاقت مجھ سے چھن گئی ہے تو الگ الگ سو پہلے تو یہ پہلا قدم یہ اٹھاؤ اگر بات بن جائے بہت اچھی بات ہے نہ بنے تو پھر دوسرا قدم دوسرا قدم کیا ہے کہ حکم من اہلیہی وحکم من اہلیہ دو ایک آدمی تمہاری طرف سے ہوں دو ایک آدمی بیوی کی طرف سے ہوں جو سمجھدار ہوں معاملہ فہم ہوں بات کو بنانے والے ہوں بگاڑنے والے نہ ہوں وہ دونوں بیٹھ کر تمہاری بات کو سنیں تمہارے معاملہ دیکھیں اور یہ کوشش کریں کہ تمہاری آپس کے غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور تم پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگو اگر وہ دونوں سچے دل سے کوشش کریں گے ایک ہو یا دو ہوں دونوں طرف کے آدمی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے تو پہلا قدم خوابگاہ میں اکیلہ کرنا دوسرا قدم دونوں طرف سے ایک اکس سالیسی کا لینا اور آپس میں بات چیت کرنا بات اگر اب بھی نہیں بن رہی ہے اب تیسرا قدم تیسرا قدم کیا ہو تیسرا قدم یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت پاکی کی حالت میں ہو چونکہ ہر عورت کو ہر مہینے ایک خاص حالت سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ اس حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک چھٹ چھڑا پرنسہ پیدا ہو جاتا ہے مزاج میں تبدیل ہی آ جاتی ہے مرد کی رغبت بھی اس کی طرف کم ہو جاتی ہے تو جن دنوں میں وہ اس حالت میں نہ ہو اور تم نے اس کے ساتھ تعلق بھی نہ کیا ہو تو ان پاکی کے دنوں میں صاف لفظوں میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو ایک صرف ایک صاف لفظوں میں کہو کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اب یہ ایک طلاق جو تم نے دی ہے یہ شریعت کی نظر میں طلاق رجعی ہے رجعی کا مطلب لوٹانے کے قابل طلاق جسے آپ چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں کب تک واپس لے سکتے ہیں عدت کے دنوں تک طلاق کے بعد کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے اس کو عدت کہتے ہیں عدت کے معنی گننا گنتی تو جب تک عدت نہیں گزرے گی عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے تک مرد کو اختیار رہے گا کہ وہ اپنی دی ہوئی اسطلاق کو واپس لے لے رجوع کر لے یہ ایک طریقہ ہوا اس عدت کے دوران میں دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا اگر بچہ ہونے والا ہے تو سوچے گا مرد کہ میرے بچہ ہونے والا ہے اس کا کیا ہوگا اگر پہلے سے بچے ہیں تو بھی سوچنے کا موقع ملے گا مرد کو کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا تو تین مہینے اس کو تقریبا مل جائیں گے سوچ بیچار کے لیے غور و فکر کے واسطے جلد بازی کی ضرورت نہیں آرام کے ساتھ سوچے گا اس دوران میں عورت اپنی کوشش بھی جاری رکھے کہ غلط فہم یہ دور ہو جائیں مرد میری طرح راغب ہو جائے تو اچھا ہے کہ یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا ٹوٹنے نہ پائے رشتے کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا رشتہ جڑتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند آتا ہے ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے اگر یہ ہو کے نہیں بھائی بات بن نہیں رہی ہے تو بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ آپ کا جو حق ہے واپس انہیں نے کہا وہ عدد گزرنے پر ختم ہو گیا اب یہ طلاق بائن ہو گئی اس کو بائن کہتے ہیں بائن کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے اپنا حق ہو دیا ہے کہ وہ واپس نہیں لے سکتا لیکن کبھی بھی اگر پھر دونوں چاہیں غلط قدعہ ہم نے اٹھایا تھا تو دوبارہ نکاح نیا نکاح دونوں آپ کر سکتے ہیں براہ رات کر سکتے ہیں کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں براہ رات دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے کتنا بڑا فائدہ ہے اس قرآنی طریقے طلاق میں اگر اس طریقے سے انسان طلاق دے تو کتنا فائدہ ہے ذرا اس پر غور کریں اور ہم اس بات کو بھی اور پھیلا کر بیان کریں گے تفصیل سے بیان کریں گے بس ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں بس ابھی گئے اور ابھی آئے اور انشاءاللہ اس اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ طلاق کا قرآنی طریقہ کیا ہے اگر بچہ ہونے والا ہے تو سوچے گا مرد کہ میرے بچہ ہونے والا ہے اس کا کیا ہوگا اگر پہلے سے بچے ہیں تو بھی سوچنے کا موقع ملے گا مرد کو کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا تو تین مہینے اس کو تقریباً مل جائیں گے سوچ بچار کے لیے غور و فکر کے واسطے جلد بازی کی ضرورت نہیں آرام کے ساتھ سوچے گا اس دوران میں عورت اپنی کوشش بھی جاری رکھے کہ غلط فہم یہ دور ہو جائیں مرد میری طرف راغب ہو جائے تو اچھا ہے کہ یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا ٹوٹنے نہ پائے رشتہ کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا رشتہ جڑتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند آتا ہے ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے اگر یہ ہو کے نہیں بھائی بات بن نہیں رہی ہے تو بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ آپ کا جو حق ہے واپس لینے کا وہ عدد گزرنے پر ختم ہو گیا اب یہ طلاق بائن ہو گئی اس کو بائن کہتے ہیں بائن کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے اپنا حق ہو دیا ہے کہ وہ واپس نہیں لے سکتا لیکن کبھی بھی اگر پھر دونوں چاہیں غلط قدع ہم نے اٹھایا تھا تو دوبارہ نکاح نیا نکاح دونوں آپ کر سکتے ہیں برہ راز کر سکتے ہیں کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں برہ راز دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے کتنا بڑا فائدہ ہے اس قرآنی طریقے طلاق میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اتلاکم مررتان فا امساکم بی معروفن او تسریہم بی احسان بھئی طلاقیں تو دراصل دو ہیں یا تو بھلے طریقے سے روک لو تعلقات بہار لکھو اور اگر تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو پھر اچھے انداز میں چھوڑ دو لڑائی جھگڑے کی اور بات کو بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہے تسریہم بی احسان بس امدگی کے ساتھ اس تعلق کو ختم کر لو یعنی دونوں ہی باتیں ہیں اگر اکھٹے رہنے کا فیصلہ ہو تب بھی اچھی طرح سے رہو شریفانہ طریقے سے رہو نہ تو وہ تمہیں پریشان کرے عورت اور نہ تم عورت کو ستاؤ اور اگر نہیں ساتھ رہنا ہے تو پھر معاملے کو زیادہ اچھارنے کی ضرورت نہیں ہے بس مناسب اور شریفانہ انداز میں دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لو کہ شلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں لیکن اس اجنبی بننے میں جو قرآن نے ایک ہدایت دی ہے بڑی پیاری ہدایت ہے بڑی پیاری ہدایت یہ دی ہے کہ بھئی رخصت کرتے ہوئے جہاں تم اس کا مہر دو جہاں اس کا اور جو حقوق ہیں وہ دو اس کے ساتھ اسے کچھ توفہ کوئی متا کوئی ایسی چیز دو کہ اس کی دلداری ہو جائے ٹھیک ہے نہیں تمہارا اکھٹا کام چل سکا نہیں تم ساتھ رہ سکے لیکن اتنے دنوں ساتھ تو رہے ہو تو ذرا ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اور ان تلخیوں کو مٹاتے ہوئے جو پیش آئی ہیں اپنی طرح سے کوئی متاؤں بالمعروف حق للمحسنین کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے ذمہ داری ہے کہ رخصت کرتے ہوئے عورت کے حقوق کے علاوہ مثل اس کا مہر ہے یا اس کا سامان ہے وہ ساری چیزیں لوٹانے کے علاوہ کچھ تحفہ بھی ایسا دے دو کہ ذرا اس کے کچھ آنسو پوچھ جائیں ذرا کچھ اس کی دیلداری ہو جائے جو اس کو زخم لگا ہے کچھ اس پر مرہم ہو جائے بارال دھکہ تو لگا ہے نقصان تو دونوں ہی کا ہوتا ہے مرد کا بھی ہوتا ہے مرد کا گھر اجڑ جاتا ہے خانہ آبادی ہے شادی اور طلاق خانہ بربادی ہے تو گھر کس کا آباد ہوا تھا مرد کا عورت نے آگے گھر آباد کیا تھا طلاق سے نقصان تو مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن عورت چونکہ کمزور ہے اس کا نقصان مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ دے دلا کر مناسب انداز میں رخصت کر دو اور اب پشلی باتیں مت دہراؤ کہ یہ ایسی تھی اس نے یہ کیا تھا اس لئے طلاق ہوئی ہے نہ وہ کہہ تمہارے بارے میں تاکہ اگر ان کو عورت کو دوسری شادی کرنی ہو تو وہ آرام سے کر سکے اور اگر آپ کو دوسری بیوی لانی ہو تو آپ بھی لاسکیں اس لئے اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ یہ گھریلو معاملات طلاق کے معاملات عدالت میں جائیں عدالت میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وکیلوں کے ہاتھ مقدمہ لگ جاتا ہے وکیل ایک مقدمے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ دوسرے کی کردار کشی ہوتی ہے لیکن وہاں جب یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ طلاق کیوں دے رہے ہیں ان اسباب کو بتانے کے لیے بہت ساری جھوٹی سچی باتیں بتانی پڑتی ہیں افثانیں گھڑنے پڑتے ہیں دوسرے کا دامن داغدار ہوتا ہے بدنامی ہوتی ہے اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کے دامن پر بھی دھبا لگے ہو سکتا ہے وہ عورت آپ کو ناپسند ہو ہو سکتا ہے وہ عورت آپ کو ناپسند کر رہی ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے مرد کو وہ عورت بہت پسند آجائے آپ کو یہ بیوی پسند نہیں آئی کیا پتا ہے کہ دوسری بیوی آئے تو وہ آپ کو بہت پسند کرے تو یہ پسند اور ناپسند کا جو مسئلہ ہوتا ہے چاہے عورت کی طرف سے ہو چاہے مرد کی طرف سے ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بات بن پا رہی ہے لیکن دوسری جگہ بہت اچھی بن جاتی ہے دوسری عورت بہت پسند کرتی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے بھئی تو دوسرا مرد بہت پسند کرنا ہے بھئی عورت تو بہت اچھی ہے کیوں تلاق دیتی تو بہت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ ٹھیک رہے یہاں آپ کے ہاں ٹھیک نہیں رہی آپ کا مزاج اس کا مزاج نہیں مل پایا اس وقت ہے کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو بندام کریں یا وہ آپ کو بدنام کریں اس لئے اس نام پسند نہیں کرتا کہ یہ معاملات عدالت میں جائیں گھر میں بیٹھ کر اندر خانے ہی یہ باتیں ختم ہو جائیں خاندان کے اندر اندر ہی اور اگر سات رہنا ہے تو سات رہیں الگ رہنا ہے تو الگ رہیں لیکن معاملات زیادہ بکھنے نہیں بدنامی نہ ہو تو صحیح طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے بڑی تفصیل ہے سورہ طلاق میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور دوسروں کو بھی آنکھیں کھلیں گی جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو عجیب سا مذہب ہے اٹھاتے ہیں اپنا چلتا کر دیتے ہیں چلتا ولتا کوئی نہیں کرتا بڑی احتیاط ہے اس میں اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی کوئی بے احتیاطی کرنے لے گے تو اس کا کیا علاج ہے اب ڈاکٹر نے دوا دی کہ بھئی اتنی خوراک پینا اس کی ایک چمچہ لینا اب اگر کوئی پوری شیشی چڑھا جائے تو اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ دیکھو اتنی دوا صبح کو لینا اتنی شام کو لینا اس طرح اس کو استعمال کرنا اس نے طریقہ استعمال بتا دیا تھا اب اگر آپ نے اس طریقہ استعمال کے خلاف اس دوا کو استعمال کیا اور اس سے آپ کو نقصان پہنچا اور آپ کل کو کہنے لیں گے تھا بھی تو ڈاکٹر خراب تھا یہ دوا خراب تھی نہ ڈاکٹر خراب تھا نہ دوا خراب تھی آپ نے استعمال غلط کیا ہے پروردگار نے جو قانون بنایا بہترین قانون بنایا اس قانون کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے یہ قانون تو اتنا مکمل قانون ہے اور دنیا کا بہترین قانون ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے قانون داں سر مار کر بیٹھ گئے لیکن اتنا معتدل اتنا متوازن اور اتنا مفید قانون آج تک دنیا کو نہیں دے سکے یا تو سرے سے تلاقی کا انکار کر دیا اور طلاق ہوتی نہیں اب چاہے کچھ ہوتا رہے تلاقی نہیں ہوتی جیسے عیسائی مذہب میں پہلے تلاق تھی ہی نہیں ہندو مذہب میں بھی تلاق نہیں تھی یہ تو اب قانون بنا ہے تلاق کا عیسائی مذہب میں بھی اب تلاق کا قانون بنا ہے مذہبیت اقابار سے ان کی ہاں تلاق تھی ہی نہیں اسلام نے شروع سے ہی انسان کی نفسیات اس کی فطرت اس کی ضرورت ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا ہے اور ہر دمانے کے لیے ایسا قانون دے دیا ہے کہ وقت کتنا بھی گزرتا چلا جائے حالات کتنے بھی بدلتے چلے جائیں لیکن یہ قانون ہر حال میں انسانوں کے لیے مفید ہی مفید ہے بس شرط یہ ہے کہ اس قانون کے برتنے والے ان ہدایات کو جو قرآن نے دی ہیں سامنے رکھیں تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی پشتانے کی طلاق کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گی بلکہ جیسے میں نے اردت کیا کہ مسئلہ کا حل بنے گی